ہلو اسلام علیکم فرنڈز امیدہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے سب سے پہلے سوری کہ میں اتنے ٹائم سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا لاسٹ ٹائم میں نے جو ہے ایک پاک کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس سے پہلے بھی ہے جب میں نے کافی ٹائم سے جو ہے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی میں بھی میں نے پیریس فیڈیو میں اس کی ریزن بتائی ہوگی اور اگر میں نے نہیں بتائی تو میں اس سے بتا جاتا ہوں کہ کچھ طبیعت خراب ہوگی تھی بیچ میں اگزیمز آگئے تھے کچھ رسپونسیبیلٹیز مصروفیات جو ہیں وہ زیادہ ہوگی تھی جس کے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا میں تو اس کے لئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا میں تو اس کے لئے ویڈیو سوری بٹ اب جو ہے میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسیس پر ویڈیو اپلوڈ کروں کچھ بھی ہو کچھ بھی انفرمیٹیو ہو لیکن میں اپلوڈ کروں سو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک انگلیس کی بک پہ ہے مجھے ایک پریویس ویڈیو اس میں جو میں نے سٹارٹنگ میں ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ان میں مجھے ایک سسکرائبر نے مجھ سے کہا تھا کہ میں میں فوکس آن کمپریہنشن کے سارے چیپٹرز اپلوڈ کروں اس کے ٹو دو تھری چیپٹرز جو ہے میں نے پوسٹ کیوں میں اگر آپ میں نہیں دیکھے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو کر سکتے ہیں مستلی ویڈیو کیجئے گا اور جو ہے وہاں پہ ویڈیوز دیکھئے گا تو آج جو ہے یہ بک کی پک ہے فوکس آن کمپریہنشن وولیوم فور جو کہ بی ایس لیول پہ آتی ہے اور یہ اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے فرس چیپٹر جو ہے وہ میں نے کافی ڈیٹیل میں جو ہے دو سے تین ویڈیوز میں جو ہے میں نے وہ سمجھایا ہوا اسی چینل پہ موجود ہے کیونکہ وہ تھوڑا لوجیکل چیپٹر تھا اس کی انڈیسٹینڈنگ جو ہے وہ تھوڑی مشکل تھی تو جیسے میں میں نے خود سمجھا میں نے ویسے ہی کوشش کی آپ کو سمجھانے کی تو اس لیے اس پہ جو ہے ذرا ٹائم زیادہ لگ گیا تھا تو یہ ہے سیکنڈ چیپٹر جو ہے اگزیمن سینٹینس اچھا جیسا کہ آپ نے بک کا نام ہی ایسا ہے کہ فوکس ون کمپریہنشن کمپریہنشن پہ فوکس کیا جائے گا تو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کا اگزیمن سینٹینس یعنی کہ سینٹینس جو ہمارا سینٹینس ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اچھا اس کی سٹارٹنگ میں کچھ ایکٹیوٹیز آتی ہیں وہ آپ کو بک میں مل جائیں گی تو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے سٹوری اس میں بیسیکلی ایک سلاس مانڈر جو کہ ایک ان میلیڈ ویوورز ہے اس میں پوائنٹ جو ہیں وہ میں نے سیپٹ نہیں لکھے پریویس کچھ پیڈیز میں نے سیپٹ لکھے تھے بٹ اس میں میں نے نہیں لکھے اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوں گے تو آپ لوگ مجھے بتا دی جائے گا میں آپ ساتھ وہ ابھی شیئر کر دوں گا تو سلاس مانڈر جو ہے وہ بیسیکلی ایک ان میریڈ ویورز ویور ہے ویورز نہیں ویور ہے یعنی کہ ایک درزی ہے ویور درزی کو کہا جاتا ہے سلاس مانڈر اس کا نام ہے اس کو اپنے جو ہے دروازے پہ ایک بچی ملتی ہے جسے جو ہے ابورٹ کر دیا ہے وہ ابورٹ ہوتی ہے جس کو یعنی کہ چھوڑ جاتے ہیں اس کے دروازے پر اور اس کے نام جو ہے وہ اپی ہوتا ہے تو سلاس مانڈر جو ہے وہ اس کو اڈوپٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کی پریوریج سٹارٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے مشین کے ساتھ کینچیز کے ساتھ سیزر کے ساتھ اس کا کام ہوتا ہے تو تاکہ وہ بچی اس کے کام میں خلل پیدا نہ کرے تو وہ اس کو کیا کرتی ہے وہ اس کو ایک لیلن کی سٹریپ کے ساتھ بان دیتا ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو اورلی جو ہے پوائنٹ بتا دیتا ہوں فرشلی آتا ہے نام آتا ہے سلاس مانڈر اور اس کا کون ہے وہ ایک انمیرٹ ویور ہے اور ایک بچی ہے جس کا نام ہے ایپی جو بچی ہے اس کا نام کیا ہے ایپی اور کس رسی سے بانتا تھا یا اس کو کیسے کرتا تھا تو وہ ہے سٹریپ آف لیلن یعنی کہ لیلن کی جو ایک سٹریپ سے ساتھ اس کو بان دیا کرتا تھا اسی کے جھولے کے ساتھ اور اس کی تھی اتنی تھی کہ وہ ایزی جو ہے وہ کمفٹیبل ہو کے گھوم سکے اور اس کو اس کے کام میں خلل نہ پیدا کر سکے اس لئے ان اس کو باندھا ہوتا تھا تو ایک دن جو ہوتا ہے سلاس مانڈر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے اس بس کافی کام کا برڈن ہوتا ہے تو وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور اس کی جو وہ سیزر کی کلک کلک ہوتی ہے وہ ایپی کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کی وہ اس کی کلک کلک جو ہے اس کو بہت ایک انٹرسٹ پیدا کرتی ہے اس کے اندر ایپی کے اندر تو ویسے تو سلاس مانڈر جو ہے وہ اپنی چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے تو وہ اپنی چیزوں کو کافی سمال کر رکھتا تھا لیکن کیونکہ اس دن وہ کافی زیادہ بیزی تھا تو وہ اپنی سیزر کو جو ہے وہیں پر بھول جاتا ہے اور ٹیبل کے کارنر پر ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے ایپی کا ہاتھ بہت ایزیلی پہنچ جاتا ہے ایپی اس سیزر کو لیتی ٹیو ہی ہے اور فٹا فٹ سے جو ہے اپنے روم میں چل جاتی ہے اپنے خلے میں چل جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ اس کی اچھی اسて طرح چلاتی ہے جس طرح وہ سلاس مانڈر جders کو چلاتی ہوا دیکھتا ہے دیکھتی ہے کلک کلک کرتی ہے اور اسی کلک کلک میں ہے جو اس کی ٹی بن کر جاتی ہے اور پھر وہ چلتی چلتی جو ہے وہ دروازے سے باہر چلی جاتی ہےThey جو ہے وہ بہت بیزی ہوتا ہے اسی کام میں چیل ہے یا آپ اپس یوں بک میں مل جائے گا یہ سارا تو سلاس مارنٹ جو ہے وہ بیزی ہوتا ہے اپنے کام میں تو جیسے ہی اس کو ایپی کا خیال آتا ہے تو وہ ایپی کو ڈھونڈنے کے لئے باہر نکلتا ہے تو وہ ایپی کو ڈھونڈنے کے لئے باہر نکلتا ہے گھر کے پاس جس طرح ہمیں کوئی چیز جب ہمیں نام مل رہی ہو یا کوئی ایسے پرشانی کا خیال جب پرشانی آتی ہے کوئی پرشانی کا عالم ہوتا ہے تو بہت زیادہ ترہا ترہا کے وہم ہمارے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں اچھی فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی تو سیم فیلنگ وہ ایپی کے ساتھ سلاس مارنٹ کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ایک جگہ ریڈ کلر کا پانی دیکھتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایپی کا بلرڈ ہے ایپی کو کچھ ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے پوائنٹس آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے ایپی کو کہاں کہاں ڈھونڈا تو یہ آپ ایپی کو اس نے کہاں کہاں ڈھونڈا تو ایپی کو اس نے وہاں وہاں ڈھونڈا کہاں کہاں ڈھونڈا میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایپی کو اس نے وہاں ڈھونڈا جہاں وہ اس کو ڈیلی جو ہے وہ کلی لے کے جائے کرتا تھا پھر اس کے بعد اس نے اس کے ایڈ دگیر جو گراؤنڈ ہے مگارہ وہاں ڈھونڈا اس کے علاوہ ایک کھیت تھا جہاں پر جو ہے وہ نہیں لے کے جاتا تھا جہاں پر وہ ایپی کو جو ہے نہیں لے کے جاتا تھا کیونکہ وہاں کا جو آنر تھا اس نے اجازت نہیں دی تھی پرمیشن نہیں تھی لیکن وہ ایپی کو وہاں لے کے نہیں جاتا تھا تو اسے لگا کہ ہو سکتا ہے ایپی خود ہی جو ہے وہاں چلی گئی ہو تو اس میں اس نے ایک خلاف ورزی کی اور وہ خلاف ورزی یہ تھی کہ وہ بغیر پوچھے کسی کے کھیت میں گس گیا اور وہاں جا کر وہ اس نے لیکن رونے تو وہ ایپی کو گیا تھا کسی غلط نظریے سے وہ نہیں گیا تھا لیکن خلاف ورزی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس نے یہ خلاف ورزی کی تھی وہ بغیر پوچھے کسی کے کھیت میں گس گیا تھا اور جب وہ نراش ہو کے بالکل اپنی امیدیں جو ہے اس کی ختم ہو گئی تھی پھر وہ جب گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس سے پہلا تو وہ تھا نا کہ کہاں کہاں وہ گھوما کہاں کہاں اس نے ڈھونڈا تو اس کے بعد جب اس کو وہاں پہ کئی نہیں ملی اس کی ساری جو ہے امیدیں جو ہے وہ ختم ہو گئی پھر وہ جو ہے جب واپس گھر آ رہا تو اچانک اس کی نظر جو ہے وہ ندی کے کنارے گئی اور وہاں پر ایپی جو ہے ایک جانور کے پاؤں کے نشان میں جو ہے پانی بھڑی تھی یہ سمجھ کر کہ وہ ایک چھوٹا سا طلاب ہے اور جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کیچڑ میں کیچڑ سے جو ہے اس کے کپڑے گندے تھے ساری جو ہے گندی ہوئی ہوئی تھی تو اس لاس مانٹ جو ہے اس کو گھر لے کر آتا ہے اس کے کپڑے چینج کرتا ہے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اس کو مجھے کئی پنیشمنٹ دینی چاہیے جسے کہ اس کو نیکس ٹائم کے لیے سبق ملے اس کو ایسا لگتا ہے وہ سوچتا ہے اس چیز کو کہ مجھے اس کو کوئی پنیشمنٹ دینی چاہیے تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر نیکس ٹائم یہ ایسے کرے گی تو اس کو یہ پنیشمنٹ ملے گی تو وہ کیا کرتا ہے وہ ایپی کے کپڑے چینج کر کے اس کو اچھے سے نیٹ اپ کر کے تو ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو کول ہاؤس میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے جہاں پر کوئیلے وغیرہ رکھے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے وہ نہ اس کو وہاں ڈال دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نیکس ٹائم یہ کروگی تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ اگر وہ نیکس ٹائم بھی ایسے ہی بغیر بتائے گھر سے باہر جائے گی تو اس کو جو ہے ایسی ہی پنیشمنٹ ملے گی تو وہ اس کو کول ہاؤل میں ڈال دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کو ڈال لگے گا تو اس کو ڈال لگتا ہے وہ تھوئی در بعد رونے شروع کر دیتی ہے پھر جو ہے اس کی رونے کی آواز سن کر جو ہے اس کو باہر نکالتا ہے کول ہاؤل سے باہر نکالتا ہے تو ایپی کے جو کپڑے ہیں وہ دوبارہ گھندے ہو گئے ہوتے ہوتے ہیں اس نے سارے جو وہ کالک ہوتی ہے کال کی وہ اپنے فیس پہ ملی ہوتی ہے اپنے کپڑا پہ ملی ہوتی ہے تو اس کا کپڑی چینج کرتا ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے کام میں لگ جاتا ہے سیڈنلی جو ہوتی ہے سائلنس ہو جاتا ہے ایپی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تو وہ پھر سے دیکھتا ہے کہ ایپی باہر تو نہیں چلی گئی تو وہ جب ایپی کو ڈونڈتا ہے آواز لگاتا ہے ایپی کو تو ایپی کی آواز کہاں سے آتی ہے ایپی کو تول ہول میں گھوچ جاتی ہے جو کہ کول ہول ہے لیکن بکوز ایٹھا لیٹل چائلڈ اور اس سے جو ہے سی جو چیز رہا بولا نہیں جاتا تو وہ کہتی ہے ایپی اندہ تول ہول یعنی کہ اس نے اس کو پنیشمنٹ کے لیے ایسا پنیشمنٹ اس تول ہول میں گزایا تھا ڈالا تھا کہ وہ وہاں پر جائے گی اور ڈرے گی کہ یہ میں کہاں آ گئی ہوں روئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ گین اس ہی میں خود ہی چلی جاتی ہے اور جب وہ اس کو ڈونڈتا ہے اس کو تو وہ کہتی ہے جی ایپی اندہ تول ہول اور سیکنڈلی جو ہے یہ آ جاتا ہے نام یعنی کہ سٹوری فروم سلاس مارنر بائی جون ایلیوٹ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پہ کچھ ریسپونسنگ دا ٹیکس آتے ہیں جیسا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے جن میں جن سب انجین قویشنز بھی وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس ٹوری کو پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے یعنی کہ جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں دیکھا کہ چیپٹر کا نام ہے ایگزیمنگ دا سنٹینس تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس سنٹینس کو سننے پر پڑھنے پر آپ کو کیسا فیل آرہا ہے کیسا فیل ہو رہا ہے اس سنٹینس کس ٹائپ کا سنٹینس ہے تو ایسے قویشنز ہوں گے جو آپ مجھے کہیں گے تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا بٹ بیسیقلی ایک سٹوری جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ سی تو اگر آپ کو بھی کسی بھی سبجیکٹ پہ سپیشلی سٹیٹ میتھ سوری میتھ نہیں بکوز آئی ڈونٹ لائک میتھ سٹیٹ کمپیوٹر انگلیش کے کسی چیپٹر پر اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے ہو کسی ٹوپک پر کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کو صرف کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور وہ ٹوپک مینشن کرنا ہوگا اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی اس ٹوپک پر ویڈیو بناوں گا جو آپ نے مجھے سجیسٹ کیا ہوگا تو اس چیپٹر کے اس سون ایس پوسیبل جو ہے میں سارے کے سارے چیپٹرز اپلوڈ کروں گا نیکس ٹومورو جو ہے اس کا ٹھر چیپٹر اپلوڈ ہوگا دن فورتھ اور فیفتھ آئی ٹھنک سا فیفتھ جو ہے وہ میں نے آل ریڈی اپلوڈ کیا بکوز وہ ہے اوزیدہ آئس مین اس میں جو ہے دو سٹوڈیز ہیں ایک میں نے پلوڈ کر دی ہوئی ہے وہ میرے چینل پر مجود ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ بھی میں نے نہیں کی تو اس سون ایس پوسیبل وہ بھی کر دوں گا تو آپ کو اگر آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں گے تو تھینک یو ایکچلی کہنا یہ تھا کہ اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اپنے کسی ٹاپک پر انگلیش سٹیٹ اور کمپیوٹر کے ریلیٹڈ تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں مینشن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میرا چینل سسکرائب کرنا ہوگا تاکہ جیسے ہی آپ کے پسند دیدہ یا آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پر ویڈیو بنے اور اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن ساتھ ہی آپ کو مل جائے اس کے لئے آپ کو میرا چینل سسکرائب کر کے اس کے ساتھ والے ایک بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا اور ساتھ ہی سار میری ویڈیو کو لائک شیئر کریے گا تاکہ مجھے سپورٹ ملے مجھے بھی جو ہے ایک ہنسلا فضائی ہو مجھے اپریشیٹ کیجئے گا تاکہ میں جو ہے اپنی چینل کو زیادہ اچھے سے اس کی گروہت کرکا ہوں اس کو زیادہ اچھے سے رن کرپا ہوں چھیک ہے تو اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا اور اپنے پسند دیدہ ٹوپک پر کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا اور ہاں اگر آپ مجھے چاہیں تو آپ مجھے انسٹا پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اس کے پوائنٹس میں بھی میں وہاں شیئر کر دوں نہیں تو میں یہاں پہ بھی شیئر کر دوں گا اور انسٹا کی آئی ڈی میں ہے ویڈس ایپ اور ویڈس اپ کہہ رہا ہوں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو ڈسکرپشن ضرور چیک کیجئے گا اللہ حافظ